اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین دیتشام اس سے پہلے اس ناتشیز کا ایک بیان ریکارڈ ہوا تھا دیو بندیوں نے کی اپنوں سے بغاوت اس نام سے بیان ریکارڈ ہوا تھا یوٹیوب پر موجود ہے اگر آپ نے نہ سنا ہو تو سنو سکتے ہیں ہم نے ان کے گھر کے کئی حوالوں سے ثابت کیا تھا کہ میرے امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کے گھر سے ثابت کیا تھا آج ہم پھر اپنی اس مختصر سے گفتگو میں کچھ اس طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے تاکہ بوقت ضرورت ان دیوبندیوں کو بتانے میں کام آئے کیونکہ یہ آج کل بہت شور کر رہے ہیں اور بہت ہی جو ہے غلط انداز میں باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دو تاکہ آپ ان کے موپر مار سکیں بوقت ضرورت چلیئے دیکھتے ہیں کیا کیا لکھائیں لوگوں نے دیوبندیوں کی یہ اپنی کتاب ہے اکابر کا مقام توازہ ٹھیک ہے تحریر دیوبندی مولوی محمد مقدمہ دیوبندی مفتی محمد ابراہیم صفحہ نمبر چار سکیں اوپر اسکرین پر عارف اندیساہی صاحب صلی اللہ آپ کو صفحہ بتا دیں گے اس پر ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے اسکرین کے اوپر چار سو چھے پر لکھا کہ دیوبندی ہیناتے دیوبند کے شیوخ میں سے تھے لیکن دوسرے مسئلہ کے اقابل کا ہمیشہ احترام کر دے تھے میں نے بارہا ان کی زبان سے عالی حضرت مولانا احمد رزا خان فاضل برلوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار و اعترام سنا یہ ان کے گھر کی کتاب ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا میں نے بارہا ان کی زبان سے عالی حضرت مولانا احمد رزا خان فاضل برلوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار و اعترام سنا ٹھیک ہے آئیے دوسری کتاب کو دیکھتے ہیں یہ دیوبندیوں کی اپنی بڑی کتاب ہے نام ہے کتاب النوازی دیوبندی مفتی محمد سلمان صاحب منصور فوری نائے مفتی استاد حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادہ آباد سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرحمتی مسئلہ زیل کے بارے میں جو شخص مولانا تھانوی اور امام احمد رزا کو کافر کہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے زید صحیح کہتا ہے یا غلط اگر زید غلطی پر ہے تب زید کو کیا کرنا چاہیے اور زید صحیح کہتا ہے تو کیوں ٹھیک ہے اب دیکھئے دیوبندی مفتی نے کیا جواب دیا الجواب یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں کیا جواب دیا یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں اشرف علی تھانی کو تو مسلمان کہا اور میرے امام اہل سنت کو بھی مسلمان مانا اور تسلیم کیا اب دیکھو تمہارا مفتی مسلمان کہہ رہا تو بے غیرت ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم کس مو سے میرے امام اہل سنت کی جو ہے گساخی کرتے ہو پیدری کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے کیا کہا یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں اور کسی مسلمان کو کافی کہنا سخت گناہ ہے اچھا ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر دیوبندی مفتی میں مسلمان کا ٹھیک ہے تو اب جب تمہارا مفتی مسلمان کہہ رہا ہے اور تم کو جو ہے سیدی سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ پر بڑا گصہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمہیں گصہ کیوں کیونکہ پول کھول کے رکھ دی تھی تو پہلے اپنے اس مفتی سے پوچھو دیوبندی اپنے اس مفتی سے پوچھو مسلمان کس بنیاد پر کہا سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں اس کا جواب لے کرو بہرحال اور کہا کسی مسلمان کو کافر کہنا سخت گناہ ہے اب جو سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں اس دیوبندی مفتی کے بقول جو ہے وہ سخت گنے گار ہے اور کیا کہا سید کو توبہ کرنا چاہیے تو اب دیوبندیوں تمہارے اس مفتی کے بقول تم جو سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کافر کہتے ہو اگر تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے اور تقدیر سے باز آنا چاہیے ہماری نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے مفتی کی تو مان لو اللہ دبارک وطالعہ ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام